اور مجھے اس لیے بھی پتا ہے کہ میری جب والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپلی نہیں تھا تو پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ غریب گھروں میں کیا ہوتا تھا مستق لوگوں کو غریب خاندانوں کو یہ سات لاکھ بیس ہزار سات لاکھ بیس ہزار کا ہیلت انشورنس یعنی کہ ایک خاندان سات لاکھ بیس ہزار تک خرچ کر سکتا ہے اگر ان کے گھر میں کسی کو بیماری ہو جائے بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ایک مزدور ہے یا ایک کلاس فور کا ناکر ہے مشکل سے آج کل کی مہنگائی میں وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کر سکتا ہے جب گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ اپسٹ ہو جاتا ہے سلام علیکم دوستو ہم آج آپ کو وزیراعظم کے نئے پروگرام صحیح انصاف کارڈ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اس کارڈ سے گریب ہو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنے گریب خاندان اس سے مستفید ہوں گے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انصاف کارڈ کے اجراء پر امران خان نے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیا کہا خان صاحب نے وفاق میں صحیح انصاف کارڈ کو خوش آئند قرار دیا جبکہ خیبر کتنوں میں اس کارڈ کا پہلے ہی اجراء کیا جا چکا ہے یہ منصوبہ اسلامباد پنجاب ازاد کشمیر گلکت بلکتستان اور فارٹہ کے لئے ہے جس کے تحت تقریباً سات لاکھ بیس ہزار روپے تک صحیح پر خرچ کیا جا سکیں گے پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں اسلامباد اور قبائلی لحقاجات میں اس کا جرہ کیا جا رہا ہے فارٹہ کے تمام قبائلی خاندانوں کو یہ کارڈ دیے جائیں گے جبکہ ایک ماہ کے اندر پنجاب میں ایک کروہ خاندانوں کو یہ کارڈ فراہم کیے جائیں گے پہلے مرحلے میں آٹھ لاکھ غریبوں کا مفت علاج ہوگا جبکہ مجموعی طور پر نو کروڑ پاکستانی علاج مولیقی سہولیات سے مصفید ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ جس معاشر میں پیسے نہ ہونے کے باعث غریب آدمی کے علاج نہ ہو وہاں اللہ کے عذاب آتا ہے حکومت کی ہر پلسک کا مقصد غربت کم کرنے کیلئے ہے لہٰذا صحت کارڈ کا اجرابی غربت کم کرنے کی طرف ایک قدم ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ آنے والے طرف میں غربت کم کرنے کا پروگرام لا رہے ہیں زکاة بیت المال بیسک سب کو ایک ہی چطہ تلے جمع کریں گے غریبوں کو گھر کے لیے سستے قرضے دی جائیں گے تعلیم صحت پر اخراجات نہ کرنے کہ باعث پاکستان سے بھارت سری لنکا پنگلیش آگے نکل چکے ہیں صحت کا انصاف کارڈ جن کے پاس کارڈ ہوگا کارڈ ہولڈر کو سات لاکھ بیس ہزار روپے تک علاج کی سولیت اصطیاب ہوں گی ڈیڑھ کروڑ خاندر یعنی آٹھ کروڑ شہری مفت علاج کی سولیت سے پائدہ اٹھائیں گے اس انصاف کارڈ سے انجیو پلاسٹی برین سرجیر اور کینسر جیسے دیگر مراز کا مفت علاج ہوگا یہ کارڈ سرکاری اور نیجی دونوں حسط علم میں مفت علاج کے استعمال ہو سکیں گے مل بھر کے ڈیڑھ سو سے زیادہ حسط علم میں اس کارڈ کے ذریعے مفت علاج مالجہ کی سولیت فرام کی جائیں گی موسیقی